دوستو نمسکار کل جس سبجیکٹ پہ ہم نے بات چیت تھوڑی سی کی تھی جب کچھ جانکاری میں نے آپ سے بانٹنے کی کوشش کی کچھ بچائج بانٹنے کی کوشش کی ہے تو میں اسی سلسلے میں تھوڑی سی بات اور آج آپ کی جانکاری میں اضافہ کے لیے یا آپ سے کچھ بانٹنے کے ارادے سے میں تھوڑی سی بات اور اسی دشاہ میں لے جا رہا ہوں کہ زندگی میں بہت سارے ایسے شخص ہیں جو آئیکونک لائف آدر سے زندگی جیتے ہوئے بھی ہمارے لئے آئیکون بن نہیں سکتے مثلا ہمارے دیش کے پرطمان پردان منتری اپنی زندگی اپنی ڈھنگ سے جی رہے ہیں اور ان کے دامن پر فرحال سیدھے روپ سے کوئی داگ لگانے کی کسی نے مشکت نہیں کی کیونکہ وہ ایسا کوئی بھی ثبوت کسی کے پاس نہیں ہے کیونکہ دامن پر کوئی دھبا کوئی پرشتہ سار کا دھبا لگایا جا سکے یہ چیز بہت بار کوششیں ہوئیں لیکن کوئی بھی داگ چپک نہیں پایا ان سے پہلے پردان منتری ہماری ڈاکٹر منمون سنگھ تھے ڈاکٹر منمون سنگھ کی زندگی بھی ایسی رہی کہ وہ خود بھی اپنی جو ماروطی پرانی کار تھی اس کا لائسنس رنیو کرانے کے لیے خود ڈرائیو کر کے وہ لائسنسی کے پاس گئے تھے پردان منتری ہوتے ہوئے ان سے پہلے جو پردان منتری تھے شریمتی اندرہ گاندی کے بارے میں میں زیادہ ٹپنی نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ ان کی زندگی جو ہے ایک کھولا ایک کھولی کتاب ہے سب کو معلوم ہے کہ ان کی زندگی میں بہت ساری انیمیت تائیں چاہے انچاہے ہوتی گئیں لیکن اس سے پہلے کا دور بڑھا اچھا رہا پردان منتری لالبادر شاصری رہے کاری باہر پردان منتری کے روپ میں تین بار گلدار للنندہ بھی رہے نیرو جی بھی رہے اور مرارتی دسائی بھی رہے مرارتی دسائی کا انسیڈنٹلی میں پہلا بائیوگرافر تھا تو مجھے ان کو قریب سے جاننے کا موقع بھی ملا تھا تو ایسی یہ سارے کے سارے لوگ بلکل ٹھیک تھا تھے صرف سیاسی مجبوریاں ان کو کچھ چیزوں پر آنکھ مودھ لینے کے لیے مجبور کرتی تھیں آنکھ بند کر لیتے تھے لیکن انہوں نے سوائم اپنے آنکھ کو لفت نہیں کیا اب ڈاکٹر منمون سنگھ کی بات ہی لیجئے ڈاکٹر منمون سنگھ نے اپنے جیور کال میں اپنی زندگی سادے سادگی سے کاٹی یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی رہے پڑھتے بھی رہے کتابیں بھی لکھیں چار اور ہر جگہ اپنی ان کی جو چھوی ہے وہ بڑی نر بباد سے بنی رہی کہ انہوں نے سیدھے روح سے اپنی چھوی اپنے پریبار کے لیے یا اپنے لیے کوئی بھی چیز ایسی کوئی انیب میتہ نہیں کی جس سے کوئی داگ ان کے دامن پر لگ سکے ان کی بگڑی جو ہے وہ قائم رہی کسی نے اچھالنے کی کوشش سیدھے روپ پہ نہیں کی لیکن ان کے کاری کال میں ان کی تیم ایسی تھی کہ جس میں زیادہ تر چہرے داگ دار پائے گئے تو یہ ان تکلیفوں کا کیا ہو آپ اگر ٹھیک بھی ہیں آپ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے آپ کا نیت ٹھیک روپ سے دامن داگ دار نہیں ہے لیکن آپ کے اگر آس پاس چلنے والے لوگ اگر کردار سارے کے سارے آپ کے ایسے ہوں گے تو آپ کیا کریں گے ایسے حالات میں زندگی جینے کے لیے کچھ طور طریقے کچھ مریاد آئیں کچھ لکسوں نے رکھائیں یہ افنانی ہی پڑھتی ہیں اور افنانی بھی چاہیئیں کیونکہ اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو ہمارے عام لوگوں کا لوگ تنتر پر بشواس اٹھ جائے گا مجھے اقبال کا وہ شیر یاد آتا ہے کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گناہ کرتے ہیں تولہ نہیں کرتے اب صرف گنتی کا کھیل رہ گیا ہے کہ ایک بہومت کا ایک آنگڑا چاہیئے اور بہومت کا آنگڑا سام دام دند بھید جسی بھی طریقے سے آئے اس کو گرہن کرنا چاہیئے اس کو پرالینا چاہیئے تاکہ اس کے بعد سطح میں راجنیتک اسططو اپنا بنائے رکھنے کے لیے لوگ چلتے رہیں تو یہ سلسلے کہیں نہ کہیں پر روک لگنی چاہیئے لیکن روک کون لگائے گا ہمارا جو جاگ روک مت داتا ہے جتنا مرضی ہم جاگ روک کہیں وہ اس کے باوجود اس کے اپنی سیمائیں ہیں الیکٹورل کالج ہمارے یہاں وہ نہیں ہے جو امریکہ میں سسٹم ہے الیکٹورل کالج کا وہاں پر قیدہ پہلے چناف ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر الیکٹورل کالج جائے وہ آگے چناف پرکریہ کو چلاتا ہے لیکن ہم نے سب کو لوگ تنتر کا ایک علمبردار ہونے کے ناتے اپنے ہر بالک کو اٹھارہ سال سے عمر کے جو بچے ہیں اٹھارہ سال سے بڑی عمر کے ہر شخص کو ہم نے اتکار دیا ہے کہ وہ اپنی رائے دے سکے اب اتنا بڑا بیعاپک ادار تنتر جب ہم گھت کرتے ہیں لیکن پاتے یہ ہیں کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ بڑا بیڑھا ہے اس میں کوئی بھی بھیڑ تنتر میں اگر اپنا بھیڑ جھٹانے میں سفر ہو جاتا ہے تو وہ ستہ کے گلیارے میں بڑی آسانی کے ساتھ پرویش پا لیتا ہے اب یہ سلسلہ جو ہے یہ کٹھارہ کھا تب کرتا ہے جب جو چیز اوپر سے چلتی ہے وہ نیچے تک نہیں پہنچتی سوہم راجیب گاندی نے پردان منطری رہیت انہوں نے قبول کیا تھا کہ اوپر سے ہم سو رپے پھیجتے ہیں تو نیچے پہنچتے پہنچتے صحیح پاتر کے پاس پہنچتے پہنچتے پانچ رہ پہ رہ جاتے ہیں اور یہ سلسلہ ہم تب جانتے ہیں ایسا نہیں کہ ہم سے کوئی چھپا ہوا ہے کوئی چیز رہسے نہیں ہے آج کی زندگی میں لیکن اس کے باوجود ہم کتنے بے بس ہیں کہ ہم اس میں کوئی بدلاو لانا بھی چاہیں تو نہیں لا سکتے تو دوستو ایسے پریاض ضرور کیا جانے چاہیے کہ ہم لوگ اپنی زندگی میں اپنی اگلی پیڑی کے لیے اپنی برطمان پیڑی کے لیے کچھ ایک آدرش قائم کریں کچھ ایک لکشپن رکھائیں کھیش دیں کہ ان سے بات نہ تو ہم جائیں گے نہ ہم کسی کو جانے دیں گے جب تک یہ سلسلہ نہیں ہوتا تب تک ہم لوگ تاندرک ویبستہ سے کوئی بہت بڑے بدلاو کی کلپنا یا پیکشا نہیں کر پاتے آج بھی طریقہ یہی ہے کہ آج بھی ستہ پکش کے لوگ چاہے وہ برطمان ہو چاہے عدید میں ہو سب نے اپنے اپنے وقت میں کچھ نہ کچھ کیا ہے اور علوچنا کے دائرے میں سب ہی لوگ آگے رہتے ہیں دوسرے پر کیچڑ اچھالنے کے معاملے میں مجھے وہ خمار بارہ بنکوی صاحب کا بھی شہر یاد آتا ہے کہ تفسرات جب کسی پر کیا کیجئے کہ تفسرات جب کسی پر کیا کیجئے آئینہ سامنے رکھ لیا کیجئے دکت یہ ہے کہ آئینہ سامنے رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے اور ان تکلیفوں کے ہوتے ہوئے ہمیں کچھ نہ کچھ راستے تلاش کرنے پڑیں گے جن سے کچھ زندگی میں بہتر بیلیوز کی بہتر جو جیمن کے جنبولے ہم کی ساپنا ہو سکے مطرون کے بینا زندگی جو ہے وہ سکھ سے نہ تو کٹی جا سکتی اور نہ ہی آنے والی پیڈیوں کے لیے کوئی ایک نیا دیش بنانے کی پری کلپ نہ کی جا سکتی ہے اگر پری کلپ نہ کرنی ہے تو کچھ سنکلپ چاہیے اور کچھ ارادے مضبوط ہونے چاہیے جو ارادے مضبوط ابھی تک ہو نہیں پا رہے سنکلپ جو ہیں وہ ابھی تک دردتا سے ان کو لاغو کرنے کی جو بات ہے وہ بھی سمجھ میں نہیں آتی جو جو سنچار تنتر بڑا ہے کیوں تو پرچار تنتر بھی اتنا زیادہ پیچیدہ ہو گیا ہے کہ اس محول میں اپنی آبرو کو اپنے ملک کی آبرو کو اپنے دیش کی آبرو کو اپنے سماج کی آبرو کو بچائے رکھنا بہت بچیدہ کام ہے بہرحال وچار عمر چلتا رہنا چاہیے اور انہی شبدوں کے ساتھ میں آپ سے بتا لیتا ہوں